کروڈ کو لے کر بہت زیادہ حل چل ہو رہی ہے اوپیک پلس نے بہت ہی سرپرائز طریقے سے اپنی میٹنگ 26 نومبر والی ٹال دی ہے 30 نومبر کو شیفٹ کیا ہے اور اس کے بعد کروڈ میں کل ہم نے بڑی حل چل دیکھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکٹ آج بھی نیچے ہے ایٹی ون کے نیچے ٹریٹ کر رہا ہے برینڈ کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اوپیک میمبر کے بیچ اتپادن کٹوتی کو لے کر سہمتی نہیں بن پا رہی ہے سعودی عرب اور روس بے شک اتپادن کٹوتی کے پکش میں ہیں لیکن افریکی دیش اب اتپادن بڑھانا چاہتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے اور اس کا ایمپیکٹ مارکٹ کے اوپر دکھا ہے تنجا جی آپ جناب بتائیں سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ پہلے تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اوپیک پلس کی جو میٹنگ تیلی ہے اس پر آپ کا ٹیک کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں بیٹنگ تل گئی میں دیکھیں بڑا ایسپسٹ تھا کہ جو اوپیک کے کچھ سردہ سے یہ چاہتے تھے کہ پروڈکشن کٹ کیا جائے ان کا یہ ماننا تھا کہ ایمتیں نیچے کی دشاہ میں جا رہی ہیں پھر تو اس کو روکنا ہے اور اس کے روکنے کے لیے اوپیک کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ پروڈکشن کٹ کرے رہا تھا تو پادن کو کٹائے جس سے بازار کے اندر تھوڑا دکھت پیدا ہو اور کہ ان سے واپس اوپر کی طرف جانے لگے لیکن اس کو ساؤدی عرب بھی یہی چاہتا تھا عراق بھی کہیں نہ کہیں سے سہمت تھا لیکن افریقہ کے جو دیش جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے اس میں خاص طور سے انگولا سب سے آگے تھا انگولا کا اور نائیجیریہ ان دونوں دیشوں کا یہ کہنا تھا کہ پروڈکشن کٹ کا تو پرشنی نہیں اٹھا بلکہ ان کو اس بات کی ازازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پاتن پڑھا سکے کیونکہ ان کی ارتدرستہ کو پریشانی شانہ ہو رہی ہے کیونکہ وینیزویلا کا جو دیل ہے وہ مارکٹ میں آنے لگا ہے تو اس کو لیتر کے اندر سہمت ہی تھی لیکن سب سے بڑی جو بات وہ یہ تھی اس سمیں جبکہ یہ پروڈکشن کٹ کرنا چاہتے تو یہی میٹنگ کا ایجنٹہ تھا تو اس کو استعید کرنا پڑا ایک طرف تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل اور ہمارس کی بیچ میں سیز فائر کی بات جی تو رہی ہے کیا وہ آگے کتنی جاتی ہے اور مارکٹ جو اس کا کیا امپیکٹ مرتا ہے دوسرا کہیں نہ کہیں خاص طور سے انگولہ کو منانے کی کوشش ہے کہ وہ اپنی جد کو چھوڑ دے اور وہ پروڈکشن کو بڑھانے کی بات نہ کرے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے پروڈکشن کٹ کی بات یہ اور جو دیش کر رہا ہے وہ اپنی بات یہ نہ کرے کیونکہ اوپیک میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سہمتی سے ہوتے ہیں تو اس سے میں دیوائیڈ ہاؤس تھا تو لہٰذا میزنین کو ٹال دیا گیا ہے لیکن سب سے بڑے اوپیک کے پریشانی یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے پروڈکشن کٹ تو کری رکھا ہے اور لگاتا کرتے آ رہے ہیں اس کے بعد بھی قیمت نیچے جا رہی ہے ڈیمانڈ سپلائی فرنمنٹل میں کوئی فرق آیا نہیں ہے کہیں سے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی ایک آئے کسی بھی چھتر سے چاہے وہ ایشیا ہوئے افریقہ ہوئے یا امریکہ ہوئے یورپ ایسا نظر نہیں آتا سب جگہ سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیمانڈ یا تو پیسٹھ رہے گی یا تھوڑی ہو سکتا ہے کم ہو جائے خاص طور سے چین سے جیسی اٹکلیں آ رہی ہیں اور دوسری طرح جو سپلائی ہے وہ بڑھ رہی ہے ایران کا تیل جو ہے انتراثری بازار میں پڑھ رہا ہے روس اپنا اتفادن کا کم نہیں کر رہا نریاد روس بھی بڑھا رہا ہے وینیزویلا لگ بگ نو لاکھ بیرل کا اتفادن جو ہے وہ کر رہا ہے اور افریقہ کو نریاد کر رہا ہے ادھر لیبیا کا تیل جو ہے وہ بھی لگاتا ہے انتراثری سپلائی سسٹم میں آ رہا ہے تو سپلائی سائٹ جو ہے وہ ایکسٹرا کمفٹیبل ہے جس کو بولتے ہیں سرپلس ہے اوبر سپلائی ہے اور دوسری طرح ڈیماند جو ہے خاص طور سے چین کو لے کر کے بازار چندتہ ہو سکتا ہے چین کی بانگ اور کر جائے تو ایسے ہر آدمی اوپے کی کوشش کے پروڈکشن کٹ کر کے جو تیل کی قیمتہ کو اوپر لے جائے مجھے لگتا نہیں کہ اگر کرتے بھی ہیں تو اس کا بازار پر کوئی امپیکٹ ہوگا اور قیمتے لگاتا ابھی دواب میں رہنے والی ہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں قیمتے دواب میں رہنے والی ہیں اب میں سر آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تیس نومبر کی میٹنگ پر اب نظریں ٹکی ہوئی ہیں اگر تیس نومبر کو اوپیک پلس اس بات پر سہمت ہو جاتا ہے کہ اتفادن کو اور گھٹائیں گے افرقی دیشوں کو منا لیتے ہیں تب کیا کروڈ کا مارکٹ کچھ اوپر جاتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے دیکھئے اگر مالی اوپیک میں یہ سہمتی بنتی ہے کہ ہم پانچ لاکھ بیرل یا دس لاکھ بیرل پرتی دن تیل کا جو پروڈکشن اس کو گھٹائیں گے اس کا دو ایک دن تو بازار پر اثر رہے گا لیکن دو دن کے بعد رہے گا مجھے نظر نہیں آتا ہے کیونکہ سپلائی سائیٹ بہت ہی کمفٹیبل ہے کوئی کمی نہیں ہے جس کو جتی عرشتہ پریاپ ماترہ میں تیل جو ہے وہ ہوا ہے انوینٹریز خاص طور سے امریکہ کی بلکل فل ہیں ان کو اور قلب لینا نہیں ہے باقی جو اندیز ریزرپ رکھتے ہیں وہ بھی کافی حد تک فل ہیں جو بڑے تین کنزیومرز ہیں امریکہ چین اور بھارت تینوں میں ایک ہی کہیں سے بڑوتری ہو جائے گی نظر نہیں آتی چین میں تو بلکہ یہ ہو سکتا مانگان مانا جارہا ہے شاید مانگ تھوڑی کم بھی ہو سکتی ہے تو ایسے حالت میں اگر وہ ایک لاکھ بیرل تکتا جو پرڈکشن کٹ کرتے ہیں تو مارکٹ پر اثر نہیں بڑے گا ایک لاکھ سے زیادہ کر پائیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی وہ اس ستیتی میں کیونکہ ریونی ان کو بھی چاہیے مارکٹ شیئر ان کو بھی چاہیے اب دوسرا سوال سر اگر اوپیک پلس افریکی دیشوں کے دواب کے آگے جھوک جاتا ہے اور اتپادن اور گھٹانے کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے یا پھر جو دواب افریکی دیش بنا رہے ہیں کہ اتپادن بڑھانے کی ان کو منجوری دی جائے اگر ایسا ہو جاتا ہے تب کیا کوئی بڑا فالن دیکھیں گے پرائیس میں نہیں مجھے لگتا دیکھیں افریکی جو دیش ہیں ان کی بات ان کی جو مانگ ہے وہ کافی حد تک جائز ہے اور ان کو کہیں نہ کہ ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تھوڑے ایسے دیش ہیں ان کو آرکھے گروپ سے تھوڑا دکت سہتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا نہیں کہ یہ جو کل ملا کر کے جس طرح کا ماحول آج بنا ہوا ہے جس حساب سے کوئی ڈیمان میں بڑھوٹری نہیں ہو رہی ہے دوسری بات لگاتا نیا تیل بازار میں آ رہا ہے جو نون اوپیک دیش ہیں ساٹھ فیصدی دنیا کا تیل قوت پادم تو نون اوپیک کنٹریز کرتے ہیں تو وہاں بھی تیل قوت پادم بڑھ رہا ہے اور جبکہ دوسری طرف کوئی ایڈم جو ہے کہیں سے ڈیمان بڑھ جائے گی ایسا نظر نہیں آتا تو مجھے لگتا ہے یہ جتنے بھی دعو پر چلانے ہیں ابھی آج آنے والے جو کچھ دن ہے کچھ مہینے کم سے کم یہ تو پکا ہے کہ تی کتیس دسمبر تا اوپیک کے جتنا بھی گڑیت ہے جتنے بھی ہتیانوں کو پیوپ کر لیں مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اس میں سفر ہونے والے ہیں اچھا جی سر فائنلی برینٹ کا پرائز آپ کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ اسی کے آس پاس گھوم رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں ایک نم کوئی جیو پولٹیکل ٹریگر ہو جائے تو کہنا مشکل ہے یا جو آپ کو پتا ہے کپس کی میٹنگ ہے آبودھابی کی اندر اس میں تیل کے خلاف تیل بہت پروزیشنل کرتا ہے کوئی بڑے فیصلے لے لیے جائے یا کہیں پہ یہ کہیں مانگ بڑھ جائے تو وہ بات الگ ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ پیچھتر یا پیچھتر ڈالر سے نیچے پرینٹ کر رہنے والا ہے جو ابھی دکھن کی تشامی کی میں جانے والی ہیں اور کوئی نیا پڑکٹر آ جائے کہنا مشکل ہے اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم ستر سے اسی کا بین دیکھ رہے ہیں اور پیچھتر کیا سپاس کا ایبلیج ٹھیک ہے بہت شکریہ تنیجا جی آپ کا جوڑنے کے لیے کروڈ پر ڈیٹیل جالکاری دینے کے لیے چلی آگے بڑھتے ہیں اور کروڈ میں آپ ٹریڈ اگر لینا ہو مالیہ جی پرثیمیش مالیہ جی تو ٹریڈنگ کے پوائنٹ آر ویو سے اس وقت آپ کروڈ میں کال کیا ہونی چاہیے ایونٹ کی پہلے ہی میرے خیال سے تھوڑ سا پریمیم اٹیش کروں گا یہاں پر میں آئل پرائسز کے اور یہاں پر کال اوپشن بائی قدمی کی صلاح رہے گی چھے جار پاسٹو کا کال اوپشن دو سو روپے کی پریمیم پر مل رہا ہے ایک سو ستر کا سٹاوپ رہے گا اور ٹاگٹ اوپر میں چھاڑ تین سو کے لیے رہیں گے کیورلی آپشن میں ٹریڈ کرنا ہے ٹریڈ میں ٹریڈ نہ تاریخ آپ سے دیکھ سکتی ہے آنے والے ٹریڈ ٹھیک ہے اب آتے ہیں گول پہ اور گول میں چونکہ آج یو ایس کا مارکٹ بند ہے تو کوئی بڑا ٹریگر ہے نہیں ابھی ایونٹ ٹریڈ میں پھر بھی اکھلے جی اگر شام کے لیے کوئی ٹریڈ لینا ہو گول میں پچاس روپے کی تیزی رہ گئی ہے اکسٹھ ہزار کے اوپر تو مارکٹ ہے ہی کیا کریں گول میں آپ کے حساب سے کیا کرنا چاہیے اسپیشلی آج بانک ہالیڈیز ہیں تو شام تو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ مومنٹ جو بھی بہت زیادہ میجر مومنٹ دیکھنے رہا ہے اپریشیس کے اندر بات اسٹل مجھے لگ رہا ہے سینٹیمنٹ ابھی بھی پوزیٹیب بنے ہوئے ہیں نائنٹین ایٹی فور کومیکس سپورٹ اور ایم سیکس کی بات کریں تو انیس نو سو ایک مہکون سپورٹ بنے ہوئے ہیں تو اگر ٹریڈر کو پریش کوئی بھی پوزیشن بنانی ہو تو ان لیوز کے آس پس بجا رہا ہے تو وہاں پر باتیں لے کے کام کرنا چاہیے بٹ اپ سائیڈ میں ابھی بہت زیادہ نہیں دیکھ رہا آج بٹ میبھی اگر یہ لیوز بریچ رہتے ہیں مارکٹس کے اندر تو کل تک بہا مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹھ چار سو پچاس سے لے کر پانسو پچاس کی ٹیٹری میں گولڈ میں دیکھنے کو ملنے چاہیے بائی آن ڈپس کی رنمیتی رکھیں ابھی چادہ میجر مومنٹ نہیں لگا آج کے لیے کوئی میجر آپ کو کہہ رہا ہے کہ مارکٹ میں ایکشن نہیں دیکھ رہا ہے مالیہ جی سیلور پر کیا ہوئی سر آج آج کے لیے چاندی میں کوئی ٹریڈ آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اگری میں جیرے کے اوپر جیرے میں ایک دن اچھی تیزی رہی اس کے بعد پھر سے مارکٹ کا کانفیڈنس دگمگانے لگا ہے اور آج گیانہ سو روپے سے زیادہ کی گیرہ وٹ کے ساتھ جیرہ ایک بار پھر سے بند ہوا ہے تازہ کانٹر ہزار روپے گیرہ ہے دو پرسنٹ نیچے بند ہوا ہے ہمارے ساتھ دھرات دسانی ہے راجکورٹ سے جوڑ رہا ہے اس پر بھرت دی بہت سواغت ہے آپ کا کیا ہو رہا ہے ساتھ جیرے میں یہ کرنٹ نہیں لوٹ پا رہا ہے سب دیکھو بھی بجار میں جو گھرا کی ہے وہ دیساوٹ کی گھرا کی زیادہ ہے ایکسپورٹ میں گھرا کی ہے وہ ایک روٹنگ ڈیمانڈ ہے ایک فورس والی جو ڈیمانڈ چیئے وہ ڈیمانڈ بجار میں کئی کم ہی دیکھ رہی ہے بجار میں ابھی بجار نیچرل چل رہا ہے ہن نے چار سو پچاسے چار سو سیٹر آپ چی تاہے ہمیں رہنگ میں آگے جاکے کہ ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ خ назوا monster کچھ رہے گی اب وہاں پر ان کو دیرہ کے زیادہ ڈیمانڈ جاتی ڈیمانڈ کے ماندے اور اکڈر خدی اللہ بن عدی پیر اب یہ رنج میں ہی گھومیار کھوس Each request خصو کی inexpensive پہ کی بت!」 پیر آگے جا کے ایکسپورٹ میں بڑوتری ہوتی ہے بجار میں افسر مو دیکھنے ملے گا کیونکہ منڈیوں میں جو آوک ہو رہی ہے ایک چیز تو فیکٹ ہے کہ مال بجار میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے یعنی کسانی مال تو بہت کم آرہے جو بھی مال ہے وہ ہے جو مال ہے وہی مال کی بکواری ہے اور اسی سے مال کی پورتی ہو رہی ہے آگے جا کے اچھی تیزی کا چانسی تو دیفینیٹلی ہے بجار چھے سو ساتھ سے تین سو نبی جس طرح ٹوٹا تھا دو سو ساتھ سے اس میں کئی پبلک کا کونفیڈنس پورا ختم ہو گیا ہے بجار کے اوٹ پر ابھی جو ریل یوزر ہے وہی بجار میں ٹریڈ کر رہے ہیں جس کو جتنا صحیح اتنا لے رہا ہے اور کوئی فیک سلنگ بھی بجار میں کرنے رہا ہے بجار یعنی نیچرے زون میں چڑ رہا ہے تین دن سے لگا تھا گھرہ کی ارچھی تھی تو بجار اوپر آئے آج بجار گھرہ کی نئی تھی تو بجار نیچے آئے اوکے تو ابھی آپ کریں کہ ڈیمانڈ پر مارکٹ بلکل چل رہا ہے بہت شکریہ برد جی آپ کا جنڈنے کے لیے جیرے پر بات کرنے کے لیے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں میٹل کی بیس میٹل کی میٹل میں اکھلیج جی آج کے لیے کوئی کال آپ کے پاس جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ ٹریڈ لیا جا سکتا ہے کوپر میں یہاں پر ڈیپس بھی بائی کیے سکتا ہے حالانکہ اگین ایم ٹیلنگ ہی زیادہ ایسا کوئی مومنٹ بھی لگ رہا بٹ جب تک بھاو سانس سو بارہ کے اوپر یہاں پر بنے ہوئے ہیں کوپر میں تو بائی آن ڈیپس رکھیں اوپر میں مجھے لگ رہا ہے کہ سانس سو بیس سے سانس سو تیس تک ہم کو بھاوہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کوپر میں بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم شروع کرتے ہیں سوال جواب پہلا سوال ہے جگدیب کا ایم پی سے پوچھئے جگدیب جی میری چاندی میں تیہتر ہزار پانسو بھی خریدی ہے تیہتر ہزار پانسو تیہتر ہزار پانسو پر آپ کی بائی ہے جی سر کیا کریں مالیہ جی تیہتر پانسو پر ان کی بائی ہے کیا کرنا چاہیے ان کو آج اور کل کے لیے ان کو زیادہ کچھ مومنٹیں نکھ پائے گی ایک بار پوسیبیٹی دکھائے دی رہی ہے اور یہ پوزیشن فیلال کے لیے ہورڈ کر سکتے ہیں اور اوڈرال ٹریڈ کا سٹاوک ٹیونٹی ٹو تاؤزن رہے گا حال فیلال میں آج کے دن اور کل کے دن میں کوئی زرخاص ٹیگرز نہیں ہیں اوپر یا نیچے لگی جانے ہیں اوکے نیکسٹ کولر امیت ہے ڈلی سے جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ پوچھئے امیت جی سر میرے نا ساتھ ہے پانچو پہ دو گولڈ سیل ہے سر تو کیا مجھ اس کا ریٹ مل جائے گا میں جانا چاہتا سر انٹرنیشنل میں گولڈ کے ڈولر میں ٹرےڈ کہاں کر سکتے کیسے کر سکتے پہلا سوال کیا آپ کا ساٹھ پانچو میں سر سیل ہے دو لوڈ کے سر اور دوسرا سوال کیا ہے سر انٹرنیشنل مارکٹ میں جو گولڈ کے ڈولر میں ٹرےڈ کرتے وہ کس کہاں پہ کر سکتے ٹرےڈ میں ٹرےڈ میں ٹرےڈ ہے سوال کیا آپ کو پانچو میں جائے مالجا جی ان دولوں سوالوں کا کیا جواب ٹو ٹودہ00 سوال دولر اپسیڈ میں ٹرےڈ دیکھ رہا ہے یہاں پہ پسیبیلی نیکسٹ ٹو منٹ میں حال خلال میں بکاوز آپ کا سکسٹی ٹرےڈ کا پوزیشن ہے آپ کے باہن سے کافی زیادہ اوپر ہے اور آمموست سیوین اندرڈ 600 روپیز اوپر ہے آپ کو سٹاپ لاؤ تو کام کرنا چاہیے بٹ ہال فلاق میں مجھے لگ رہا ہے کہ پوسیبیٹی سکسٹی تاؤزن ایٹ پورٹیر تک ایک بار کے لیے ایک آنٹر آ سکتا ہے نیچھے میں بٹ آپ کو یہاں پہ کلیرلی سٹاپ لاؤسس کے آؤٹسائیڈ ریج میں آپ کو ایجیٹ کر لینا بہت دوسرا سوال تھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کیسے ٹریڈ لیں مالیہ جی انٹرنیشنل مارکٹ میں کیسے ٹریڈ لیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں یہاں سے ہمارے لیے ایسے کچھ خاص ایکلپ نہیں ہے بٹ میرے خیال سے گجرات کی گفٹ سٹی میں سپسیپکلی دولار کو لے کر ٹریڈ بنتا ہے وہاں پہ پہ پوزیشنس نہیں جا سکتی ہے بٹ یہاں پہ کچھ خاص ٹریڈ آپ کو انٹرنیشنل مارکٹ میں لے کر کچھ اوپشنس نہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہے نیکسٹ کولر آجے ہیں ہمارے ساتھ گجرات سے پوچھئے آجے جی سلور میں بھی سیلور میں کیا کرو یا سیل کرو کیا کرنا چاہیے سلور میں سلور میں کیا کرنا چاہیے بٹی اکلیش جی کیا کرنا چاہیے سلور میں آپ کا اگر پوزیشنل آٹلوک ہے سلور کو لے کر تو یہاں پر رنویتی آپ خرید کی رکھیں بہاں نیچے کریکٹ ہوتا ہے 400 سے 500 پائنٹ سلور کو لے کر چلنا چاہیے نیچے میں بہتر ہزار کا ایک سٹاپ لاؤس آپ دھیان رکھئے مجھے لگتا ہے گراجولی سلور کے پائز ساڑھے پیچھتر ہزار کے آس پاس تک آجانے چاہیے سپیسپک لیول کی بات کریں تو 22.40 ایک سگنیفیکنٹ سپورٹ لیول بنا ہوا ہے جب تک بجار ان لیول کے اوپر ہے اس کا جو اوورال جو مومنٹم ہے وہ بولش ہے اور کافی لکریٹیو اچھا لگتا ہے سلور آنے والے دنوں کے اندر ٹھیک ہے نیکٹ کولر پروین ہے پوچھے پروین جی نمسکار پوچھے سر میں نے تین وڑ تو ساڑھ ساوچھ ستر میں سے لکی ہیں تین کی ہیں ایک سٹھ اہر تین سو میں کیا ٹارگٹ رکھوں کیا ایڈ رہی ہو گیا آپ کا یہ لگاؤ سر ایک سٹھ اہر دیڑ سو کے اس پاس سل کیا ہے کل ملا کے ہے نا ابھی مالیا جی رکنا چاہیے کیا ان کو ایک بار کیل رکنا چاہیے سکسٹی ونیٹ کا سٹاپ لاؤ کر نیچھے میں پوسیبلیٹی ہے ساٹھ اجار آٹھ سو ساٹھ ازا ساٹھ سو چالیس نیکٹ کولر جگر تھککر ہے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں پوچھئے تھککر صاحب بطائیے اکلیج جی آج آج کے لیے گول میں کیا کریں آج آپ کو کام کرنا ہے تو ایک سیٹھ ہزار کے آس پاس گول کے بھاؤں ملتے ہیں تو وہاں باتیں بائیں گی کریں آہ اور 1984 جیسے میں نے کہا شو پہ کی جب تک وہ لیول بریشت نہیں ہوتا تب تک یہاں پہ مومنٹم اوپر کا نکل سکتا ہے ٹریڈنگ پر بکاوز ابھی بلکلی سکویز ہے تو تھوڑا بہت اوپر نیچے وائلیشن چلے گا بٹ ایسا لگ رہا ہے چارٹس کو دیکھیں اور وال کی بجار کبھی بھی ایک اچھی تیجی پکڑے گا تو 1984 جب تک بجار رکا ہوا ہے تو تو اس کے اوپر سیل کا پوزیشن تو بیلڈ نکر ہے ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نظر رکھیں نیکسٹ کولر امیت ہے راجستان سے پوچھئے امیت جی نمسکار میرا سوال کوپر پہ ہے سر آج کے راجستان کو سمیلی انچارڈے میں کوپر کی کیا چال رہے گی سر کوپر کی کیا چال رہے گی بتائیے مالیا جی کوپر میں کوئی ٹریڈ لینا ٹھیک ہے آج کے لیے یا روپنا چاہیے بھی ٹھیک ہے تو اس پر آپ نظر رکھیں نیکسٹ کولر راجیش ہیں ناندیر سے مارکٹ اسے اوپر آ گیا ہے تو ان کے لیے کیا سجھا آپ کا مجھے لگا سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے آپ کے ٹریڈ بھاو کے آسپس آتے ہیں بہتر جا چار سو پانچ سو تو وہاں پر ایک بار exit کی رہنی کی رکھیں چیئے ٹھیک ہے اس پر آپ نظر رکھیں چلیے اب وقت ہے بریک کا اور بریک کے بعد بھی اپنے سوال آپ تیار رکھیں ہمارے ساتھ دونوں export بنے ہوئے ہیں جی سر میں نے کروڈ آئل میں لوٹ لیا ہے چونسٹ ہزار پر لیا ہے آپ نے چونسٹ ہزار سی ای اچھا چونسٹ ہزار پر نہیں نہیں آپ سوال دوبارہ پوچھے جی سر نمشکار موکش بول رہا ہوں چونسٹ ہزار سی ای کروڈ کا لیا ہے لوٹ اچھا یہ صحیح ہے اس کو نکال دینا چاہیے اوکے بتائیے کلیر جی چوہدہ ڈبلپمنٹ تو نہیں رکھا ہے موومنٹ میں اوپر مجھے لگتا ہے کہ ایک بار یہ بھاو آپ کے ملنے چاہیے اور اس کا جو اپ سائیڈ ہے وہ کافی لیمیٹیڈ لگ رہا ہے پی سٹھ سو پچاس کے آس پاس تو اچھالا ملتا ہے تو ایک بار آپ اپری بویشن کو ایکزٹ کر لیچے اب اس میں مومنٹم ڈل ہے تو گراجولی جو پریمیم سے وہ شیئر ہوتے جائیں گے تو اگر کوئی پچھالا ملتا ہے تل کے سطر میں تو ایک بار ایکزٹ کی نڈیتی رکھیں ٹھیک ہے نیکسٹ کولر ویپول ہیں پوچھے ویپول جی ہاں سر نمسکار نمسکار پوچھے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیچرل گیس ڈیسمر اس کا میں دو سکت ٹو سکتی پر بائی کیا ہوں تو کیا کرنا چاہیے ٹو سکتی پر بائی ہے آپ کی جی جی اچھا کیا کرنا چاہیے مالیا جی دو سا ساٹھ پر ان کی بائی ہے جی میں نومبر کے کانٹریک کے سافت میں بتا رہا ہوں 230 میجر سپورٹ زون ہے اپسیڈ آلہ زون 250 ہے یہ رینج میں آپ کو کوپٹ دکھ سکتا ہے almost 20 روپیس کا زون ہے similarly آپ ڈیسمر کانٹریکٹ میں آپ اپنے رینج پلک کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ فیلحال جو ہے ویڈیلی زیادہ رہ سکتے ہیں نیچرل گیس میں سکتے ہیں ویڈیلی زیادہ بے کریں ویڈیلی زیادہ اپسیڈ کی پوٹنچلی ڈکھنے ہی رہے ہیں پہربار نہیں ٹھیک ہے اکھلی رہے کہ ٹیقین کے چارٹ گوار پر ابھی کیا ہے نیا آؤٹلوک بار بار آپ لوگ بتاتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہے گوار میں کیا چل رہا ہے کیا لگتا ہے ابھی ٹیکنیکل چارٹ کیا کہتا ہے آپ کا گوار گوار پر بیسیکلی دیکھیں ایک بہت مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اسے اور جو اس کا سیناریو بہت اچھا ہے بہت ابھی کچھ سیشن سے دیکھیں گے تو ایک رینج پاؤنڈ فیشن میں کام کر رہا ہے مطلب جو ٹیڈرز اسپیسپیکلی جو مارکٹ ہے اس کے ساپ سے ابھی مومنٹم یہاں پر ڈبلپ نہیں ہو رہا بہت اور سیناریو مجھے پھر بھی اچھا لگتا ہے جو حاضر یا فیزیکل کے ٹریڈر ہے یہاں پر بکاوز رسک کم ہے تو گھٹے پہ بائیں کی رنڈیتی رکھیں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں پر 5520 جو جنوری کا کانٹریکٹ ہے وہ اس کے نیچے کلوز دینا چاہیے بکاوز رسک کم ہے اور ریوارٹس مجھے لگتا ہے اپ ٹو پوزیشنل یہاں پہ 60 تک کی بھاو دیکھنے کو ملے چاہیے in between because volumes کم رہتے ہیں اور کافی زیادہ ڈل سا مومنٹ رہتا ہے اگری کمورٹیز کے اندر تو بہت زیادہ شورٹ ٹرم ویو بنا کے کام کرنے سے اس میں تھوڑا پریشانی ہے تو پوزیشنل تھوڑا سا ویو رکھیں چاہیے کم کونٹیٹیز میں trade کریں but label سپیسپیک کریں اور تھوڑا position لمبا hold پوزیشنل تھوڑا لمبا hold رکھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا اس پر آپ نظر رکھئے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور کمورٹیز کی بات کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں کیسٹر کی کیسٹر پر آپ کا view ابھی اکھلیج جی کیا ہے وہاں پر کیا لگ رہا ہے چارٹ میں کیسٹر کا چارٹ اس کے کافی اچھا لگ رہا ہے شورٹ ٹرم کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جینوری کوئسٹر چھہ دار کے اوپر پورٹ رہتا ہے تو یہاں پر ہم کو سواسوں سے ڈیڑھ سو روپے کی جو ہے مومنٹ اوپر دکھنے چاہیے آنے والے ساتھ لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سٹھ سو کیسٹر سے لے کر بات کر سٹھ سٹھ کے لکش کیسٹر کے اندر دیکھ لیا سکتے ہیں اوکے یہ رائے آپ کی کیسٹر پر ہے کیسٹر میں آج اچھی تیزی رہی ہے بات سٹھ سو کے اوپر کلوزنگ ہوا ہے دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا ہوتا ہے اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے اور اس پر دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کا ایکشن ہوتا ہے اچھا گول میں اگر پوزیشنل ٹریڈ لینا ہو مالیا جی تو پوزیشنل ٹریڈ کے لیہاں سے کیا کول بنتی ہے بھی گول میں نیچے میں سکسٹی ٹاؤزن پائنڈڈ اکیوملیشن زونز رہے گا اوپر میں سکسٹی ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈڈڈ یہ آپ کو پوزیشنل ٹریڈ میں دیکھتا ہے میرے خیال سے پوزیشنل ٹریڈ میں پوزیشنل ٹریڈ میں بائنگ مالیا جی آپ کا اور اکھلیش جی آپ کا ہمارے چاہ جنڈے کے لیے بتانے کے لیے کمولیٹی میں کہاں پر کمالی کے موقع بن سکتے ہیں تو فضال کو دیکھتا ہے موسیقی